ترجمہ آیت کا یہ ہے یاد کیجئے اس وقت کو اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذ اخذ ربک جب تمہارے رب نے گواہی لی من بنی آدم آدم کے ہر بچے سے کہا من دوہوریہم من دوہوریہم ذریتہم و اشہدہم علی انکسہم اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس پر گواہ بنایا کیا گواہی الست بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے گواہی دی ہے بلے شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا اللہ ہے سبحان اللہ اس کی گواہی وہاں دی گئی ہے سبحان اللہ اس کی تفسیر بڑے اچھے الفاظ میں ابن کثیر ان لفظوں میں کہتے ہیں یو خبیر تعالی اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے انہو استخرج ذریتہ بنی آدم من اسلامہم اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد کو سبحان اللہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا شاہیدین علی انفسہم اور ہر ایک انسان کو اللہ نے گواہ بنایا کیا کس چیز پر یہ ابن کثیر کا لفظ ہے گواہ اس چیز پر ان اللہ ربہم و انہو لا الہ الا ہوا ان اللہ ربہم و انہو لا الہ الا ہوا سارے لوگ گواہی دے کر آئے ہیں ساری دنیا سارے مذہب کے لوگ سارے لوگ فران بھی گواہی دیا ہے آج کے فران بھی گواہی دیئے ہیں گدشتہ فران بھی گواہی دیئے ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے فرائن گواہی دیئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سبحان اللہ یہ چیز گواہی نہیں اللہ کی گواہی فرشتوں کی گواہی اہل علم کی گواہی ہر انسان کی گواہی توحید کے اوپر ہے صرف گواہی کی حد تک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو توحید پر ہی پیدا کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا کا ہر آدمی ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کہتا ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِّنِ حَنِيفَةً فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَنَّاسَ عَلَيْهَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ سورِ روم کی آیت ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِّنِ حَنِيفَةً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ کر دیجئے سبحان اللہ پھیر دیجئے اس دین کی طرف حنیف ہو کر یکسو ہو کر فطرت اللہ اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے کیا ہے یہ فطرت سے مراد صحیح بخاری اور مسلم میں خود اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت سے مراد یہ حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابو حریرہ راوی حدیث ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر آدمی توحید پر پیدا ہوا ہے قبر کی پوجا کرنے والے لوگ بھی غریب نواز کسی اور کو کہنے والے لوگ بھی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ساری دنیا سبحان اللہ یہ مشہور حدیث ہے کل مولود ماشاءاللہ یولدو علی الفطرہ ہر دنیا کا بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے دیکھئے اثر ماحول کا کتنا خراب ہے ماحول سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ حدیث اس کے لئے دلیل بنتی ہے توحید پر پیدا ہونے کے باوجود ماحول سے کیسے انسان متاثر ہو جاتا ہے فَأَبَوَاهُ فَأَبَوَاهُ اس کے ماباب اس کے والدین يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ گھر کا ماحول یہودی ہے بچہ یہودی ہو جاتا ہے ورنہ وہ پیدا ہوا ہے مسلمان وہ پیدا ہوا ہے توحید پر وہ پیدا ہوا ہے ماں باپ بریلوی ہیں ماں باپ قبر پرست ہیں بچہ قبر پرست ہو جاتا ہے ماں باپ نصرانی ہیں بچہ نصرانی ہو جاتا ہے ماں باپ اگر آگ کی پوچھا کرنے والے ہیں بچہ آگ کی پوچھا کرنے والا ہو جاتا ہے ماحول جیسا بنتا ہے لیکن پیدا ہوتا ہے بچہ سبحان اللہ فطرت توحید پر